ہم نے امریکہ کے مغربی حصے میں انیسی صدی کے اباقر سے درجہ حرارت میں تقریباً دو ڈگری فیرن ہائٹ کا اضافہ دیکھا ہے جو انسانی سرگرمیوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حدت سے جڑا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ مغربی علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافے سے براہ رس منسلک ہے انیس سو اسی کی دہائی کے بعد سے جلنے والے جنگلات کی تعداد دگنی ہو چکی ہے جس کا تعلق ماہولیاتی حدت میں اضافے سے ہے ہاں بالکل میں نے پہلے ہی آب و ہوا سے جڑے انسانی عمل کی بات کی کہ ہم کیسے ماہولیاتی حدت میں اضافے کی وجہ بن کر آگ کے واقعات کے بڑھنے میں حصہ ڈال رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اندن میں تبدیلی لاکھر بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں پہلے لکڑی اندن کے طور پر استعمال ہوتی تھی کیلیفورنیا بھر میں اس وقت تقریباً پندرہ کروڑ مردہ درخت موجود ہیں ان میں سے کئی درخت بیٹل نامی کیڑوں کی بیماری سے مردہ ہوئے تو بہت طرح سے ہم نے اندن جلانے کے طریقوں میں بھی تبدیلی کی ہے اس کے علاوہ باہر سے ہمارے ماہول میں متعارف کرائے گئے پودوں کی اقسام کے مسئلے سے نمٹنا بھی ضروری ہے ہمارے ملک میں بڑے پیمانے پر جنگل کی آگ میں اضافے کے لیے انسان ہی ذمہ دار ہے پچھلی دو دہائیوں میں ہمارے ملک میں لگنے والی کل وائل فائرز میں سے چوراسی فیصد انسانوں کے ہاتھوں شروع ہوئیں سال کا وہ ایک دن جس میں انسانوں کے ہاتھوں سب سے زیادہ آگ لگتی ہے وہ امریکی یوم آزادی چار جولائی ہے یہ فائرز اس موقع پر کی جانے والے آتش بازی سے لگتی ہے تو آپ نے ایک گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کی ہے کچھ اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ ماضی میں زیرہ استعمال جنگل کے انتظام کے طریقوں کو ترک کرنا بھی بھڑتی ہوئی آگ کا سبب ہے آپ کا اس تنقید کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ جانتے ہیں کہ آگ لگنے کے لیے لکڑی آئندن کا خوشک ہونا ضروری ہوتا ہے لہٰذا کسی حد تک تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آگ لگنے کے لیے کتنا آندن موجود ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ یہ کتنا خوشک ہے ہاں ہم جنگلات کی انتظام کو بہتر بنا سکتے ہیں لیکن یہ سوچنا قطعی احمقانہ فیل ہے کہ ہم پندرہ کروڑ مردہ درختوں کا صفایہ کر دیں گے در حقیقت اگر ہم آگ کا سبب بننے والے آندن کا بہتر بندوبستی انتظام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ سب سے اہم ہے یعنی جہاں لوگ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں لگ بھگ پچھلی ایک دہائی میں ایسے جنگلوں میں جہاں سے لکڑی کا صفایہ کیا گیا وہاں آگ لگنے کے واقعات میں تین فیصد سے بھی نیچے کمی واقع ہوئی جبکہ اس پر ہمارے اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگلات میں شدید اور خطرناک آگ کے خدشے کو کم کرنے کے لیے ممکنہ طور پر اس کی بجا بننے والے اندھن کو کم کرنے کا یہ حل انتہائی مہنگا ہے ٹاک صاحبہ اب ہمارے پاس بہتر ٹیکنالوجی اور بہتر تربیت یافتہ افراد ہیں جو جنگل کی آگ پر کابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے کہ امریکہ میں ابھی بھی اس مسئلے سے نمٹنے میں کافی وقت لگتا ہے ہاں ہماری بہت سی عوامی زمینے بہت ساری سرکاری ارازی اور بہت ساری بفاقی ارازی ایسے ماحولیاتی نظام کا حصہ ہیں جہاں قدرتی طور پر آگ لگتی ہے در حقیقت آگ ہمارے ماحولیاتی نظام کا ایک حصہ ہے اور ہم سو سو سے زیادہ عرصے تک آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تجربہ ناکام رہا ہے آگ ان نظاموں کا ایک حصہ ہے اور ہمیں اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں آگ سے نمٹنے کے لیے ہنگامی ردعمل کی پالیسی کی بجائے آگ کو اپنی انتظامی تکنیک میں شامل کرنا چاہیے اور ہمیں آگ سے لڑنے کے لیے آگ کا ہی استعمال کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی اہم سبق ہے جس کی افادیت امریکہ کے قدیم باشندے طویل ارسے سے جانتے ہیں کہ آگ کے شدید خطرے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے محدود پیمانے کی آگ کا کیسے استعمال کیا جائے اس کے علاوہ ہم اس سے بچنے کے لیے دو کام کر سکتے ہیں ایک سمجھدار طریقے سے تعمیر کرنا اور دوسرا بہتر طریقے سے آگ کو جلانا ہمیں ان علاقوں میں جہاں آگ لگنے کا خطرہ زیادہ ہے وہاں ایسے گھر بنانے ہوں گے جو آگ سے نہ جلیں آج کل ایک ربائیتی گھر کو بنانے پر بھی اتنا ہی سرمایہ لگتا ہے جتنا ایک آگ سے محفوظ رہ سکنے والے گھر پر